اب یہ مسلمانوں کی ایک نئی جماعت نئی معاشرہ نئی ریاست ان کے سامنے کئی چیلنج ہیں اور ان تمام چیلنجز کا قرآن مجید میں اظہار ہوتا ہے اور اس کے مطابق تعلیمات دی جاتی ہیں سب سے پہلی باتی ہے کہ یہ ایک جماعت جو ہے یہ ایک تحریک بنتی ہے اور تحریک تبلیغ اور دعوت سے بنتی ہے ان میں ایک جوش تبلیغ اور جوش دعوت تھا اس کے آداب بتائے گا پھر اس میں ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو تم کوئی نیا دین نہیں پیش کر رہے ہو دین ابراہیمی جو ہے اسی کو اصل شکل میں پیش کر رہے ہو اسی کو صحیح صحیح شکل میں پیش کرو اس کے بارے میں تعلیمات دی پھر آگے چل کے بتایا کہ دیکھو تم مخالفین کی نظریات کا عقائد کا مضعومات کا تم ابتال کرو گے ان کو غلط ثابت کرو گے لیکن بہت حکمت کے ساتھ پیار کے ساتھ اور میٹھے انداز میں اس کے بعد جو تعلیم دی گئی وہ یہ ہے کہ یہ دعوت ہو تبلیغ ہو یہ سارے کام صبر اور صبات چاہتے ہیں بہت استقامت چاہتے ہیں اور تم اللہ سے استقامت مانگو دو طریقوں سے نسرت مانگو اللہ سے ایک صبر کے ذریعے اور ایک کسرت ذکر کے ذریعے نماز کے ذریعے اور پھر مسلح مضاحمت جہاد ایک طرف قریش کے خلاف دوسری طرف جو گھر میں سام چھپا بیٹھا ہے یہود ان کے خلاف اس کے بارے میں تعلیمات آئیں اور یہ کہ مسلمانوں کی زندگی انفرادی زندگی نہیں ہوتی ہے یہ ایک نظام ہوتا ہے یہ ایک اجتماعی زندگی ہوتی ہے اور ان کا اصل فریزہ اور منڈیٹ یہ ہے کہ پاسد نظام کو اٹھ سے کھا کے پھینک دیں اور اس کی جگہ ایک صالح نظام اور صالح معاشرہ برپا کریں اجتماعی عدل کا قیام ہے ان یہ سب بعد سورہ بقرہ میں بیان کی گئی اور اس کے ساتھ پھر مدینہ منورہ میں ایک جماعت اور بھی پیدا ہو گئی جنہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو اب طاقت بنتے جا رہے ہیں اب ان کی کھلم کھلا مخالفت جو ہے کوئی راست نہیں آتی تو انہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا اور اندر سے وہ مسلمان نہ رہے یہ منافقی ان کی جماعت تھی ان سے نبتنے کے بارے میں بھی تعلیمات دی گئی یہ سورہ البقرہ کے بارے میں جو موٹی موٹی باتیں تھی میں نے وہ ارز کر دی اور ساتھ اس میں تھوڑی سی اور میں کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اپنی اصلی حالت میں ہے میں تبدیلی نہیں آئی ذالک الکتاب لا رئی بفی پھر آگے بتایا گیا کہ یہ جب یہ کتاب اللہ کی آتی ہے تو لوگ تین حصوں میں بڑھ جاتے ہیں ایک وہ جو اہل ایمان ہوں ایک وہ جو کفار ہوں اور ایک منافقین اس میں سب کی صفات الگ الگ بیان کی گئی پھر یہ کہ کیلنگ دیا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے ہمارے بندے نے اپنے جی سے گھر لیا تو تم بنا کے لے آو اس کے بعد خلافت آدم کا ذکر آتا ہے یہ آدم کو ہم نے خلیفہ بنایا فرشت موجود تھے زیادہ زاہد عابد زاکر تھے لیکن زہد عبادت اور ذکر کے مقابلے میں اللہ نے جس چیز کو پسند فرمایا وہاں علم اور معرفت تھی انسان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ خون خرابہ کرے گا فساد کرے گا گناہ کرے گا کرے گا تو ٹھیک ہے لیکن خلافت اسی کو ملے گی امامت کا حق دار وہی ہوگا جو صاحب علم ہوگا اور وہ علم کے میدان میں چونکہ حضرت آدم نے فرشتوں کو شکست دے جی تو نہ صرف ان کو خلافت ملی بلکہ سب سے کہا گیا کہ اب آدم کی حضور سجدے میں کرجاؤ پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ آدم اور شیطان میں بنیادی فرق کیا ہے غلطی دونوں سے ہو گئی حضرت آدم سے بھی یہ گناہ ہو گیا شیطان سے بھی ایک گناہ ہو گیا وہ بھی سجدے سے انکاری ہوا لیکن ایک بنیادی فرق تھا دونوں میں کہ آدم سے جب غلطی ہوئی تو اس نے فوراں معافی مانگی اور شیطان نے معافی نہیں مانگی بلکہ حجت بازیاں کرنے رہے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہود سے خطاب ہے اور یہود کی ساری جو خرابیاں ہیں اس وہ تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی اس میں ان کا وہ جو جو میں نے بھی عرض کیا ہے وہ سب چیزیں وہ بیان کرنے کے بعد ان کو امامت سے معصول کیا جاتا ہے اور امامت ابراہیم جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پہ ہمیشہ کے لیے کوئی عطا کر دی جاتی ہے اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اہم موضوع عورت کا مقام بیان کیا گیا عورت کو نجس سمجھا جاتا تھا شیطان کی ایجنٹ سمجھا جاتا تھا اب بھی سمجھا جاتا ہے عیسائی معاشرے میں ویسے تو انسان ہی پیدائشی گناہگار ہے ان کے ہاں لیکن انسان کے گناہ کا اصل ذمہ دار ان کے ہاں عورت ہے اور وہ شیطان کی ایجنٹ ہے اسلام میں آکے کہا گیا نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے حضرت آدم سے جو غلطی ہوئی اس میں آدم اور ہوا دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں برابر کے شریک ہیں کوئی زیادہ اور کوئی کم ذمہ دار نہیں ہے اور عورت کو ایک مقام دیا گیا کہ وہ ایک اس کی بھی وہی ذمہ داری اور فرائض ہیں جو تمہاری ہیں صرف یہ کہ تمہیں ایک برطری ایک طرف سے دی گئی ہے اور وہ یہ کہ تمہیں اللہ نے گارڈین بنا دیا ہے ولی العمر اور قوام بنا دیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آخرت میں اللہ اس کو زیادہ مقام اتا کر دے پھر آگے چل کے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں حج کی ساری باتیں بتائی گئیں اور حج کے مکمل نئے آداب سکھائے گئے کہ تیار ہو کے جاؤ وہاں جا کے بھیک نہ مانگتے پھر ہو حج کے دوران تجارت کرو تجارت اور عبادت اکٹھی چلاو تجارت کو عبادت بنا دو ہاں عبادت کو تجارت نہ بناو اور آگے یہ بتایا کہ دین انفرادی معاملہ نہیں ہے سیکولارزم کی اسلام کے ہم کوئی گنجائش نہیں ہے زندگی پوری کی پوری ایک وحدت ہے دین بھی ایک وحدت ہے یہ وحدت مکمل طور پر اس وحدت پر نافذ ہونی چاہیے زندگی کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتے کہ یہ حصہ جو ہے یہ تو دینداری میں گجرے گا اور زندگی کا یہ حصہ جو ہے یہ شیطان کے حوالے ہو جائے گا مائے نہیں ادخلو فیسل میں کافہ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤں اور شیطان کے نقشہ قدم کی پیروی نہ کرو اور آخر میں پھر سود پہ بھرپور گفتگو انفاق فی سبیل اللہ پہ بھرپور گفتگو پھر معاملات پہ طلاق پہ عدد پہ بھرپور گفتگو اور یہ کہ دین جو ہے اس کو اپنی مرضی سے قبول کرنا ہے کسی کو مجبور کر کے دین نہیں قبول کرانا ہے یہ سب باتیں کہنے کے بعد آخر میں پھر وہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان فرماتے ہیں کہ میں اور ایمان کی کیفیات بیان فرماتے ہیں کہ میری ذات پہ اور صفات پہ تم کس طرح ایمان لاؤ گے اور کس طرح سے تم مجھ سے مدد مانتے رہا یہ سورہ بقرہ کے بہت اختصار سے میں نے تعریف کرا دیا اب اسی کرتا ہم موازنہ کریں گے سورہ آل عمران کے ساتھ سورہ آل عمران بھی جنگ بدر کے بعد کے قریبی زمانہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کا کچھ حصہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے موضوع اس کا بھی وہی ہے رسالت کا اثبات اس بات اور دین کی اصولی بات ہے اور اس میں بھی خطاب اہل کتاب سے ہے لیکن ذرا سا ایک فرق ہے کہ بقرہ میں خطاب زیادہ یہود سے ہے اور آل عمران میں خطاب نصارہ سے ہے اور پھر ماں کے چل کے یہ دیکھتے ہیں کہ جو بہت اہم بات ہے کہ سورہ البقرہ جو ہے اس میں بات کی گئی ہے ایمان کی اور سورہ آل عمران میں بات کی گئی ہے اسلام کی ایمان عقیدے کا نام ہے اسلام اس کی عملی تنفیذ کا اور اطاعت کا نام ہے کہ دیکھو یہ تم اگر مانتے ہو تو اس پہ عمل یوں کر کے دکھا دو اور صرف انفرادی زندگی میں نہیں اجتماعی زندگی میں تم توحید رسالت فران فران پہ ایمان رکھتے ہو اللہ کے قرآن پہ ایمان رکھتے ہو اب ان ساری تعلیمات کو عملی زندگی میں لے آؤ اجتماعی زندگی میں لے آؤ اللہ کی حکومت میں داخل ہو جاؤ دین نے جو نظام آئیت دیا ہے تمہیں جو شریعت دی ہے اس کو نافذ کرو یہ آل عمران میں ہمیں ملتا ہے اور اسی آل عمران میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں آداب سکھائے گئے کہ یہود سے نصارہ سے دیگر غیر مسلمین سے ہم کس طرح سے پیش آئیں یعنی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سورہ بقرہ جو ہے وہ ابتدا ہے سورہ آل عمران جو ہے وہ اس کی تکمیل ہے یا سورہ بقرہ جو اجمال ہے تو آل عمران اس کی تفصیل ہے اور سورہ بقرہ جو ہے وہ بدر کے نتائج کو سمیٹ رہی ہے اور سورہ آل عمران غزوہ احد پہ تفسرہ کر رہی ہے اور اس کے نتائج پہ تفسرہ ہو رہا ہے وہاں غزوہ احد میں جو مسلمانوں سے کچھ کمزوریاں ہو گئیں کچھ غلطیاں ہو گئیں ان کے ازالے کے لئے ان کی پوری اخلاقی تربیت کی جا رہی ہے اور بغیر رعایت کے سب کچھ بتایا جا رہا ہے دیکھو یہ کام کرنے کا نہیں تھا یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا پوری تعلیم و تربیت جیت دی جا رہی ہے اسی میں ہم یہود کے ساتھ بھی معاہدے کی گفتگو آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو بنی نزید اور بنی قینقا کا اخراج ہے اس سلسلے میں بھی گفتگو ہوتی ہے غزوہ احد میں جو منافقین کا عمل ہے اس کے بارے میں ہے اور مجموعی طور پر جو مسلمانوں کی تربیت ہے اس کا ہمیں اس میں ذکر نظر آتا ہے